اگر آپ صبح غلط اٹھ گئے تو دن میں کوئی آپ کو شانت کری نہیں سکتا خود ہی بیچین ہوتے رہیں گے اور یہاں شانتی کا مطلب سمجھ لیں ایک ہوتا ہے بیتر سے شانت ہونا اور ایک ہوتا ہے بہار سے شانت دکھنا جو لوگ میچر ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں گھر میں بڑے ہوتے ہیں تھوڑے ٹھیک ٹھاک سمجھدار ہوتے ہیں وہ بہار سے شانت دکھتے ہیں بیتر سے بیچین ہے لیکن شانت رہیں گے تاکہ ان کے آس پاس کے لوگ ڈسٹرب نہ ہو جائیں پر میں پھر کہوں گا اگر آپ بہار سے شانت دکھ رہے ہیں اور بیتر سے شانت ہیں تو آپ کے شریر سے نگریٹی ویبریشن نکلیں گے اور وہ آپ کے پاس والے کیچ کریں گے اس لئے مدہ بہار سے شانت دکھنا نہیں مدہ بیتر سے یہ پوری کریا یہ سیشن اسی لئے تو صبح اگر آپ صحیح اٹھ گئے تو پھر آپ کا دن آرام سے گزر جائے گا اور صبح اگر غلط اٹھ گئے آپ تو پھر آپ کو کوئی روک نہیں سکتا پھر چار سٹیپ ہیں آنکھ میں نے آپ کی اس لئے کھلائی کہ پہلے آپ سن لیں میری بات کو چار سٹیپ میں آپ کو ایک ورنن کر دیتا ہوں اس کے بعد اس کو کریں گے کیسے پھر وہ بتاتا ہوں میں آپ کو اور وہی ایک ڈیمو ہے ہمارے اس پورے کورس میں ایک ہی بار آپ کو تو کسی کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں بھئی آپ لیٹ جاؤ تو میں نے یہ جگہ اسی لئے کھالی کرائی ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی ایک ورکتی آنکھے لیٹ سکتے ہیں اور بس ایک ہی بار میں باقی سب بیٹھے بیٹھے ہی کرنا ہے کیونکہ شانتی کا شیرشہ سن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے شانتی کا یوگہ سن سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے شانتی تو بیٹھے بیٹھے بھی آ سکتی ہے تو وہ پر ایک ڈیمو ہے چھوٹا سا اب آپ سنیے چار سٹیپ ہیں پہلی سٹیپ کا نام ہے شہیہ سنان ہم آپ کو پلنگ پہ ایک سنان کرائیں گے اس کی دوسری سٹیپ کا نام ہے نوجات ہو جانا نوجات نیولی بارن بی بی اس کی تیسری سٹیپ ہے بھگوان کو ان کے نام کو اپنے چرن سے جوڑنا یہ تیسری سٹیپ ہے اور اس کی چوتھی سٹیپ ہے خود کو دیکھنا اب یہ چار سٹیپ ہیں یاد رہیں گے آپ کو یاد بالکل نہیں رکھنا ہے کچھ بھی جو میں بول رہا ہوں یہ تو آپ پورے ٹائم اسی میں انرجی لگا دیں گے وہ پہلی سٹیپ کونسی دوسری خوپڑی اتار کے آئیے گا بہار اگر یہ چلی تو وہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا میں بتا رہا ہوں میں جتنی بات کرتا ہوں وہ کم اقل لوگوں کے لئے ہوتی ہے اقل مندوں کی تو بات میں کر بھی نہیں پاتا اور ڈرتا بھی بہت ہوں پڑھے لکھے لوگوں سے اگر آپ نے اقل چلائی تو آپ گئے کام سے اس سمیں وہ جوتے چپل کی طرف باہر اتار رہی ہے اور صرف میری بات سنیے ایسی سنیے گا جیسے یہ والا مالا ہے ہی نہیں آپ کی گردن اتار گئی دھڑ بیٹھا یہاں ایسے سننا آپ دھڑ میں دل ہے گردن میں دماغ ہے دماغ سے چلے تبھی شانت نہیں اپاؤ گے دل سے چلے پرند شانت ہو جاؤ گے اب گردن اتارنے کا مطلب کوئی وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں مطلب میرا ہے کہ ادھر مت سوچنا آپ